بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہجرت مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کے سلسلے کے یہ دوسری ویڈیو ہے مکہ سے ہجرت کر کے یسرب جاتے ہوئے قدید کے مقام پر ایک بڑی خاتون ام مابد رہتی تھی ام مابد اپنے گھر کے سہن میں بیٹھی رہتی اور آتے جاتے سب مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ام مابد حسن سلوک اور میزبانی میں مشہور تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کی غرض سے ام مابد سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام مابد نے جواب دیا اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کے خاطر میں کوئی کمی نہ چھوڑتی مگر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ کی خدمت کر سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر وہاں کھڑی ایک کمزور بکری پر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام مابد سے پوچھا کیا میں اس بکری کا دودھ نکال لوں ام مابد نے کہا یہ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں اگر آپ کو نظر آتا ہے تو نکال لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اللہ کریم سے دعا مانگی یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں خیر و برکت عطا فرما پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر میں موجود سب سے بڑا برطن دودھ سے بھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ ام مابد کو پیش کیا جب وہ خوب پی چکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عریکت کو بھی پینے کے لیے دیا جب سب نے جی بھر کر پی لیا تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا اور پھر یہاں سے جانے سے پہلے دوبارہ دودھ نکال کر برطن بھر دیا ام مابد بڑی حیران ہوئیں ان کی عمر گزری تھی لوگوں کو آتا جاتا دیکھتے مگر اس بار معاملہ بالکل مختلف تھا ام معبد کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے ام معبد کی بکری اٹھارہ ہجری تک زندہ رہی اور دودھ دیتی رہی جب عرب میں سخت قہد پڑا اور تمام جانوروں کا دودھ خوشک ہو گیا یہ بکری اس وقت بھی صبح و شام دودھ دیتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ام معبد کا خاند گھر آیا تو انہوں نے اسے بکری کا دودھ پیش کیا اپنے گھر کے سب سے بڑے برطن میں دودھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا خاند کے پوچھنے پر ام معبد نے ساری بات تفصیل سے سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ابو معبد اور ام معبد دونوں مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کے گھر سے دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہوئے تقریباً بارہ دن کے سفر کے بعد یہ کافلہ یسرب کے قریب پہنچا ایک یہودی جو اپنے قلعہ کی چھت پر کھڑا تھا اس نے یہ چھوٹا سا کافلہ آتے ہوئے دیکھا تو انچی آواز میں لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا لوگوں تم جس ہستی کا انتظار کر رہے ہو وہ آ گئی ہے یسرب کے لوگ روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں باہر کھڑے ہو جاتے اور دھوپ آنے پر اندر چلے جاتے جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ سب لوگ باہر دیوانہ وار بھاگے آئے اس وقت تک یسرب کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کیا تھا اس لیے یسرب کے لوگوں کے لیے یہ ایک عظیم دن تھا سارا شہری وہاں جمع ہو گیا یہ یسرب کے قریب کا علاقہ کبھا تھا کبھا یسرب کے جنوب میں تقریباً پانچ کلومیٹر باہر ایک چھوٹی سی بستی ہے لوگوں کا خوشی سے عجیب حال تھا وہ خوشی سے گلے مل رہے تھے مبارک بات دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھا آ کر نماز کے لیے جگہ کی ضرورت محسوس کی یہاں کا محول مکہ سے بلکل مختلف تھا یہاں دین اسلام پر عمل کرنے کی آزادی تھی کلسوم بن بدم کی زمین جہاں کجوریں خوشک ہونے کے لیے پھیلائی جاتی تھی ان سے یہ زمین لے کر مسجد کی بنیاد رکھی گئی اس مسجد کی تعمیر میں باقی اصحاب کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھاری پتھر اٹھاتے کہ آپ کی کمر جھک جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر مٹی لگی نظر آتی اگر کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر محبت اور عدب سے عرض کرتا کہ اللہ کے رسول یہ پتھر میں اٹھا لیتا ہوں آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تو میں ایسے مزید پتھر اٹھا لاؤ یہ پتھر میں ہی لے کر جاتا ہوں یہ دین اسلام کی پہلی مسجد تھی جو مسجد قبہ کے نام سے مشہور ہوئی اس مسجد کی بہت فضیلت ہے اس مسجد میں دو رکعت نفل نماز ادا کرنے کا ثواب مقبول عمرہ کرنے کے برابر ہے قبہ میں دس دن کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرب تشریف لے گئے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والیہانہ استقبال ہوا یوں آپ کا سفر حجرت مکمل ہوا اور اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا یسرب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کی آب و ہوا میں بہت سی بیماریاں پائی جاتی دی باہر سے یسرب آنے والے اکثر بخار میں مبتلا ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد اس شہر کا نام طیبہ رکھ دیا بعد میں اس شہر کو مدینہ تنبی اور مدینہ منورہ بھی کہا جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہر میں آمد سے اس شہر کی آب و ہوا اور نام ہی نہیں بدلے بلکہ قسمت بھی بدل گئی اے کاش میں بن جاؤں مدینہ کا مسافر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو آمین جزاک اللہ